وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیبلا ایک مرتبہ پھر محبت سے السلام علیکہ خاتم النبیین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا مَقِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ محزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میری اور آپ کی خوشبختی ہے کہ ہم اللہ کے پاک گھر میں اللہ کے پیاروں کی یاد میں مل بیٹھے ہیں اللہ تعالی اس جامعہ مسجد سیدہ فاطمہ زارہ کا فیضان صبح قیامت تک جاری اور ساری رکھے پیاسے آتے رہیں اور اپنی پیاسیں بجاتے رہیں قرآن حکیم کے مختلف مقامات سے کچھ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَذِكْرَكْ اے میرے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لئے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہم نے بلند کیا طریقہ کیا رکھا ہمیں کہا یار کی ناتیں پڑھو میرے محبوب کے گیت گاؤ میلاد مناؤ مگر اعلان کیا کیا ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا تاکہ کوئی تنظیم کوئی گروپ کوئی میلاد کمیٹی کوئی صیرت کمیٹی کوئی انجمان یہ نہ کہہ سکے ہم ملاد نہ کرتے تو ذکر بلند نہ ہوتا یہ جو گڑی چڑی ہے نا یہ ہماری وجہ سے اللہ برمائے تم کون ہو تم تو مانتے ہو تم تو ناک کرو مدینے والے کے تمہیں جو کچھ مل رہا ہے یہ محمد کے قدموں کی خیرات مل رہی ہے ہم نے ذکر بلند کیا ہم نے جس کا ہم بلند کرتے ہیں پھر اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لئے بلند کیا اور کتنا بلند کیا ولل آخرہ تو خیر اللہ کا منال اولا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جون جون وقت گزرتا جائے گا نا آپ کی گڑی چڑھتی جائے گی ہر آنے والی گڑی پہلی گڑی سے بڑھ کے آئے گی اس لیے کہ کسی مولوی نے آپ کا ذکر بلند نہیں کیا کسی سیاستدان نے بلند نہیں کیا یہ رحمان نے کیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے گھر گھر میں مصطفیٰ کی ناتیں پڑی جا رہی ہیں گلی گلی میں رسول اللہ کا ملاد منایا جا رہا ہے روکنے والے روکتے رہے مگر اللہ نے فرمایا نہیں میں نے بلند کیا ہے آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ تھا کہ صرف کراچی میں نبی پاک کے ملاد کا جلوس نکلتا تھا ایک ایسا وقت تھا کراچی شہر میں کچھ لوگ حضور کا ملاد کا جلوس نکالتے تھے پورے ملک میں شور مچ گیا بدت ہے بدت ہے اللہ نے فرمایا اچھا بدت ہے اگلے سال اللہ اور بھی نکالو انہوں نے کہا بدت ہے فرمایا پشاور بھی نکالو پنڈی بھی نکالو گلیوں میں نکالو محلوں میں نکالو تاکہ پتا چل جائے یہ ذکر بلند کرنے والا میں ہوں میں نے ذکر بلند کی ہے تم کون ہو یار کا ذکر روکنے والے صدایں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتے رہیں گے خدا آل سنت کو آباد رکھے محمد کے میلاد ہوتے رہیں گے حضور کی ناتیں پڑھی جائیں گے جب ہم نہیں تھے تب بھی حضور کا ذکر تھا اب ہیں تب بھی حضور کا ذکر ہو رہا ہے ہم نہیں ہوں گے تو پھر بھی حضور کا ہی ذکر ہوگا یہ ذکر کو کوئی روکنے والا نہیں ہے یہ اتنی خوبصورت مسجد کیوں بنائی ہے تاکہ دل کھول کے کملی والے کا ذکر کیا جا سکے زالہ کے بابا کو سلام پیش کیا جا سکے یہ ہماری مساجد کس لیے ہیں یہ مدارس کس لیے ہیں یہ سب اس لیے ہے کہ رسول اللہ سرورِ عالم کی عظمت کو سلام کیا جا سکے حضراتِ محترم نبی اکرم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عزت بخشی وقار بخشا عزت و عبرو بخشی اور دیکھیں جب جب وقت گزر رہا ہے رسول اللہ کی عزت کی گڑی بلند سے بلند ہوتی جا رہی ہے اور یہ بلند ہوگی اس لیے کہ بلند کرنے والا میرا رحمان ہے حضراتِ محترم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں کافی عرصہ سے علیل ہوں اور آپ نے میرے جمعت المبارک کے خطابات سے اندازہ لگایا ہوگا کہ اب سچی بات ہے کہ میرا حافظہ بھی پوری طرح کام نہیں کرتا اور میں انتہائی علیل ہوں تو چونکہ میرا پروگرام لائف جاتا ہے پوری دنیا میں تو مجھے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا اور میں نے بھی سوچا کہ لائف پروگرام میں اگر آپ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا تو یہ مسئلہ بن جائے گا پوری سنیت کے لئے کہ آپ کی بات لوگ بڑے زوق سے سنتے ہیں اور بعد مرتبہ ہماری بات کو لوگ سند سمجھتے ہیں کہ یہ سند ہے تو بہتر ہے کہ آپ کچھ عرصہ خطابت کا سلسلہ روک دیں تاں کہ طبیعت آپ کی بہال ہو میں انتہائی ممنون ہوں یہ یاد رکھیں میرا کوئی جامعہ مسجد سیدہ فاطمہ زارہ کی انتظامیاں سے کوئی اختلاف نہیں واللہ حاجی محمد صفدر چشتی صاحب یہ میرے بھائی ہیں مجھ سے پیار کرتے ہیں یہ پوری انتظامیاں مجھ سے محبت کرتی ہے ایک کچیرہ میری آنکھوں کے سامنے ہے میں سب کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں ہمارے امجد بھائی ہو گیا یہ سرکار کے جتنے سناخان ہیں یہ باغے رسول کی چیکنے والی بلبلے ہیں یہ رسول اللہ کا گیت گانے والے لوگ ہیں اللہ مقاری صدا محسین صاحب ہماری جماعت کے ممتاز عالم دین ہے اللہ نے آواز بخشی عزت و عبرو سے نوازا تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ میری سیدھ مجھے اجازت نہیں دے رہی تھی تو میں نے پرسو فون پہ بھائی امجد صاحب سے کہا کہ میری سیدھ اجازت نہیں دے تھی تو میں اب یہ سلسلہ فلہ روکھونا چاہتا ہوں اس وقت تک جب تک میری سیدھ پوری طرح بحال نہیں ہوتی جب میری سیدھ بال ہوئی تو جامع مسجد فاطمہ زارہ یہ میری اپنی مسجد ہے میں ایسے اپنا ادارہ سمجھتا ہوں اس لیے کہ یہ زارہ کے بابا کے نام کی مسجد ہے یہ خاتون جنت کے نام پہ بنی ہے یہاں کام ہو رہا ہے مجھے معلوم ہے میرا سارا فیض رسول اللہ کی بیٹی کے خزانے سے آ رہا ہے اور یہ آتا رہ گا انشاءاللہ ان کی کرم والی نگاہ رہے گی تو میں نے ارز کیا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں چونکہ میری سیدھ ٹھیک نہیں ہے تو میرے بھائی عجیب عمد صفدر صاحب نے انتہائی محبت کے ساتھ عمجد صاحب نے انتہائی محبت کے ساتھ کہ آپ ایسا نہ کریں لوگ باتیں کریں گے پتہ نہیں کیا ہوا عزیز صاحب کو انہوں نے کیا کہہ دیا کیا ہوا کیا ہوا تو آپ آئیں اور جمعہ پہ خود آ کے لوگوں کو بتا دیں تاں کہ ہم پہ کوئی اعتراض نہ ہو میں ان کی محبت کا اخرار کرتا ہوں اور یہ بے بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے یہ محبت صحت بخشی تو یہ مسجد میری اپنی ہے آج سب کہہ رہے تھے یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے جب چاہیں جس وقت چاہیں انشاءاللہ تعالی یہ محبت کرشتے ٹوٹنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی یہ بہار رہیں گے کیونکہ میری صحت اجازت نہیں دے رہی لہٰذا میں معذرت چاہوں گا کہ میں آئندہ خطبہ جمعہ کے لئے شاید آذر نہ ہو سکوں اللہ رب العزت اس ادارے کو دن گیارہ گناہ رات بارہ گناہ برکت اور ترقی عطا فرمائے میں اپنے بھائی جناب علامہ صدام حسین صاحب سے کہوں گا کہ آپ وہ حضرت کافی کی لکھی ہوئی وہ نات وہی سنا دیں کوئی گل باقی رہے گا نہ میں نے رہنا ہے نہ کسی نے رہنا ہے تو وہی سنا دیں علامہ کو اللہ نے آواز بھی دیا ہے انداز بھی دیا ہے وہ تشریف لاتے ہیں وہ پڑھتے ہیں سناتے ہیں اللہ تعالی میری اور آپ کی آذری قبول کرے